نمبر انتالیس طالب علم کی حوصلہ افضائی کرنا طالب علم کو اس کی حوصلہ افضائی کرنا اس کو رغبت دلانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیعتیکم اقوام یطلبون العلم تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لئے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْتُوهُمْ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ آئیں تم انہیں دیکھو تو کہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم تمہارا استقبال کریں تم کو مرحبہ کہیں اور آپ نے فرمایا وَأَفْتُوهُمْ انہیں فتوہ دو بعض روایاتوں میں وَقْنُوهُمْ انہیں علم سکھاؤ انہیں علم سکھاؤ یعنی طالب علم کو رغبت دلائی جائیں اور اس کی قدر کی جائیں طالب علم کی قدر کرنا چاہیے آپ کا بچہ آکے آپ سے پوچھتا ہے مثلا اب وہ یہ حدیث کیسی ہے آپ کتاب مجھ کو لائے نا یہ کیا ہے ہٹ جاؤ ذرا میں کام کر رہا ہوں نا نہیں آپ اپنا کام تھوڑی دیر روکو آپ کونسا کام کر رہے ہیں آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یہ کام آپ کر رہے ہیں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں بہت سارے گھروں کا حال دیکھئے بہت افسوس کی چیز ہے آپ فلم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ سے وہ دین کی بات پوچھ رہے ہیں اور آپ اس کو ہٹا رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور بل بیچ میں سے ہٹ جا جلدی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کی قدر کیجئے ماشاءاللہ بچہ دین کی بات پوچھنے ہے بیٹھو ادھر آؤ کیا پوچھنا ہے تم کو یہ فلاں فلاں چیز ہے انما الاعمال بن نیات یہ پہلے دین کا کیا مطلب ہے نیت کا مطلب کیا ہے دل کا ارادہ ہے آپ اس کو رغبت دلائیں ماشاءاللہ بچے میں کتنا شوق ہے علم کا وہ پوچھتا ہے اور علماء سے پوچھنا چاہیے بیٹا کچھ باتیں میں نہیں بھی بتا پاؤں گا علماء سے پوچھنا چاہیے اچھی بات ہے اس کو رغبت دلانا اس کی قدر کرنا طالب علم کی قدر کرنا چاہیے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے یہ ابن مازہ کی روایت ہے علماء سے پوچھتا ہے